موشائرے کا باقائدہ آغاز کرتے ہیں اور موشائرے کی روایات کو نماتے ہوئے سب سے پہلے صدر مجلس کی ادارت سے خاک صاحب اپنا تھوڑا سا کناب پیش کرتے ہیں جزاکتہ اللہ صلی اللہ جزا ایک دعایہ وزن کے چندہ شاہد پیش شدمت ہیں کہ اے میرے خدا میرے چالاگرد اس سے کچھ نہ ہو اے میرے خدا میرے چالاگرد اس سے کچھ نہ ہو مجھے جان سے ہے وہ عزیز در اس سے کچھ نہ ہو جسے دیکھتے ہی مجھے دیئے بھی دمک اٹھے جسے چھوکے سنگ بدے گوھر اس سے کچھ نہ ہو جسے چھوکے سنگ بدے گوھر اس سے کچھ نہ ہو اے غلیم جان چلو آج تجھ سے یہ دے ہوا اے غلیم جان چلو آج تجھ سے یہ دے ہوا مجھے زخم دے بھلے عمر پھر اس سے کچھ نہ ہو اے غلیم جان چلو آج تجھ سے یہ دے ہوا مجھے زخم دے بھلے عمر پھر اس سے کچھ نہ ہو جو نگاہ پڑی تھی میری حرم کی حدود پر تو کہا تھا خالقِ بحر و بر اس سے کچھ نہ ہو کسی مہربان کی نوازشیں مجھے یاد ہیں سو دعا دعا ہوں میں چشم تر اس سے کچھ نہ ہو اور خزاں کی رت میں گلاب لہجہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے اور خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے لوگ سب مل کے اگر دیپ جلانے لگ جائیں لوگ سب مل کے اگر دیپ جلانے لگ جائیں اے سہرات تیرے ہوش ٹھکانے لگ جائیں اور وہ گلابوں سے دھولا شخص جو مل جائے مجھے وہ گلابوں سے دھولا شخص جو مل جائے مجھے ساری دنیا کے میرے ہاتھ خزانے لگ جائیں اور ہم تو ہر دور میں خوشبو کے پیامبر ٹھہرے ہم تو سہرا میں رہے پھول اگانے لگ جائیں آج اشار میرے جن سے شکایت ہے انہیں آج اشار میرے جن سے شکایت ہے انہیں کیا خبر کل کو نسابوں میں پڑھانے لگ جائیں اور ہم مبارک ہیں طبیعت کے بہت سادہ مزاج دل جو ٹوٹے بھی تو بس شیر سنانے لگ جائیں اور برکت ہے خلافت کی کے ایک ہاتھ پہ یارو لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں جو ایک جان ہوئے ہیں توفان کی مرضی تھی اجڑ جائیں یہ لیکن بوٹے جو لگائے تھے گلستان ہوئے ہیں سب اس کی آتا اس کی آتا اس کی آتا ہے تاریخ جماعت ہے کہ تاریخ بافا ہے جزاکم اللہ صلو جزا اور اب میں جس خوبصورت لب و لہجے کے شاعر کو دعوت کلام دوں گا ان کا کہنا ہے یہ درویشی وراثت میں ملی اجداد سے مجھ کو یہ درویشی وراثت میں ملی اجداد سے مجھ کو سب اسے جھکے ملتا ہوں عدب سے بات کرتا ہوں محترم جواد القریم صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے نوازے ایک مسیحہ جو ہمارا ہے خدا جانتا ہے ایک مسیحہ جو ہمارا ہے خدا جانتا ہے وہ دل و جان سے پیارا ہے خدا جانتا ہے اس کی قربت میں گزارے ہوئے پل سونا ہیں اس کی قربت میں گزارے ہوئے پل سونا ہیں باقی تو صرف خسارہ ہے خدا جانتا ہے اور میری ہر راہ گزرتی ہے اسی کوچے سے میری ہر راہ گزرتی ہے اسی کوچے سے وہ میرا کتبی ستارہ ہے خدا جانتا ہے میری ہر راہ گزرتی ہے اسی کوچے سے وہ میرا کتبی ستارہ ہے خدا جانتا ہے اور سب منتظر کھڑے تھے کہ آئیں میرے حضور بے چینیوں کو چین دلائیں میرے حضور آواز آپ کی ہو خدا کا کلام ہو ہم کیوں نہ دوڑ دوڑ کے آئیں میرے حضور سر پر رہے ہمیشہ خلافت کا سائبان چلتی رہیں یہ ٹھنڈی ہوائیں میرے حضور پر ہم ہیں غلام ابن غلامان مصطفیٰ نعرہ یہ گام گام لگائیں میرے حضور پھیجا جسے خدا نے ہمارا امام ہے پھیجا جسے خدا نے ہمارا امام ہے لازم تھا نور نور نہائیں میرے حضور پر ایک طرح نا کیونکہ میں مات انڈیا کے سو سال ہونے پر لکھا تھا اس سے چاندر ساتھ پیش کر کی جائے ہم قدم سے قدم یوں ملا کر چلے ہم قدم سے قدم یوں ملا کر چلے نعرہ احمدیت لگا کر چلے ہر قدم پر ہمیں کامرانی ملی ہر قدم پر ہمیں کامرانی ملی رات جکمک تو ہر سب سوہانی ملی جب بھی مانگی مدر آسمانی ملی دشمنے دیں کے گرزے اڑا کر چلے نعرہ احمدیت لگا کر چلے لبے کوئی ہمارے سوال آئے کیوں لبے کوئی ہمارے سوال آئے کیوں آنکھ میں ایک پل بھی ملال آئے کیوں اب پلٹنے کا دل میں خیال آئے کیوں واپسی کے نشان کو مٹا کر چلے نعرہ احمدیت لگا کر چلے پانچوں فیض مسرور کرتا رہے پانچوں فیض مسرور کرتا رہے زندگی کا کرینہ سورتا رہے یوں ہی مغرب سے سورج بھرتا رہے گر کے سجدوں میں ہم یہ دعا کر چلے نعرہ احمدیت لگا کر چلے بہت خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم جواد القریم صاحب کا بہت خوبصورت بہت مختصر سا کلام سنایا آپ نے اور اب ہم ایک ایسے شاید کو دعوت کلام دے رہے ہیں جنہیں ہم پہلے بھی اسی ہال میں سن چکے ہیں اور ان کے مطرف ہو چکے ہیں آپ کا کہنا ہے تعلق اس غلامی کا تو صدیوں سے پرانا ہے تعلق اس غلامی کا تو صدیوں سے پرانا ہے وفا کا اہد بھی ہم کو دلو جان سے نبھانا ہے محترم احسان کمر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمیں اپنے خوبصورت کلام سے نوازے اسلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم صاحب سب سے غزل کے کچھ اشار ہیں روح و بدن پہ آج بھی مرکوم عشق ہے روح و بدن پہ آج بھی مرکوم عشق ہے اور انتہائی شوک میں منظوم عشق ہے اکسے جمالِ یار نے روشن کیا خیال جھانکا جو آئینے میں تو مچسوم عشق ہے اکسے جمالِ یار نے روشن کیا خیال جھانکا جو آئینے میں تو مچسوم عشق ہے پیروں میں آب لے ہیں برنگِ سپردگی پیروں میں آب لے ہیں برنگِ سپردگی دل کو کیا کشید تو مشموم عشق ہے اور عرشِ وفا پہ نظریں جمائے کھڑے ہیں ہم اک نقش اور اکس میں مقسوم عشق ہے عرشِ وفا پہ نظریں جمائے کھڑے ہیں ہم اک نقش اور اکس میں مقسوم عشق ہے اور موجِ غمِ حیات کے کیف و سرور میں موجِ غمِ حیات کے کیف و سرور میں ہر حرف کے بہاؤ کا مفہوم عشق ہے اور گو میں بتا نہ پاؤں گا لطف و عطائِ حجر سوچوں تو صاف ظاہر و مادوم عشق ہے اور ہر سانس میں بسا رہے ذکر و سنائے یار ہر حرفِ حمد و ناد سے موصوم عشق ہے اور احسان کر کے یوں نہ سنا حسن کی کتھا کیا لطف گھر کے لطف سے محروم عشق ہے اور احسان کر کے یوں نہ سنا حسن کی کتھا کیا لطف گھر کے لطف سے محروم عشق ہے اور نظرانہِ محبت و عقیدت ایک نظم کے کچھ باندشاہ عرض کروں گا مہاراجہ مجھے یہ پیکرے جان دان کر دو نہ مہاراجہ مجھے یہ پیکرے جان دان کر دو نہ اور اپنے دل کے سارے غم میرے مہمان کر دو نہ فراکِ یار کے ماروں کو اب یک جان کر دو نہ میرے جیون کو تم جی لو ذرا احسان کر دو نہ مہاراجہ مجھے یہ پیکرے جان دان کر دو نہ تمہارا ظرف یہ کہ دل کے زخموں کو چھپاتے ہو تمہارا ظرف یہ کہ دل کے زخموں کو چھپاتے ہو تمہاری یہ ادا کے درد میں بھی مسکراتے ہو پھر ایک دن دعا کریں کہہ کر ہمیں پہروں رولاتے ہو تمہاری یہ ادا کے درد میں بھی مسکراتے ہو پھر ایک دن دعا کریں کہہ کر ہمیں پہروں رولاتے ہو تم ایسا عظم ایسا سبر میری پہچان کر دو نہ مہاراجہ مجھے یہ پیکرے جان دان کر دو نہ اور میرے جذبوں کی جھولی آنسوں کی موج میں ڈھل کر تمہاری دید کی حسرت میں اب بھی ایک دعا بن کر خضوعِ عارضو کے ساتھ یہ فریاد کرتی ہے لکا کی اجنبی خواہش کو اب ایمان کر دو نہ مہاراجہ مجھے یہ پیکرے جان دان کر دو نہ اور امیدو بیم کے سارے سہارے استعارے تم میرے خوابوں کی نگری کے چمکتے وہ ستارے تم دعاوں کے وفاؤں کے وہ پیارے سے سہارے تم جزیرہ فراقت میں بپا تو فان کر دو نہ مہاراجہ مجھے یہ پیکرے جان دان کر دو نہ اور آخری بند ہے کہ میری آنکھوں میں تیری یاد کی شمیں پگھلتی ہیں میری تنہائیاں بھی تجھ سے ملنے کو مچلتی ہیں میری سانسیں تمہارے نام پر اب بھی مہکتی ہیں وسالِ یارِ پوشیدہ کو میرا مان کر دو نہ مہاراجہ مجھے یہ پیکرے جان دان کر دو نہ ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہی تھے محترم احسان کمر صاحب کا اور اب ہم جس شاعر کو دعوتِ کلام دینے جا رہے ہیں آپ سب انہیں جانتے ہیں آپ نے پچھلے تین سالوں میں بارہ شیری مجموعے لکھے ہیں اور کسی بھی خیال کو کسی بھی مضمون کو منظوم کر دینا آپ کے لئے کارِ تفل سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کہتے ہیں کیا ہے اہدِ بیعت جب تو پھر اس کے اشارے پر فدا ہونے میں کس کو ایک ذرا سا بھی تحمل ہے بہت خوبصورت کلام لکھنے والے شاعر مقرم و محترم ڈاکٹر تاریخ انور باجہ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے نماز کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت شکریہ تعارف کا محترم مبارک صدیقی صاحب آج خلافت کے موضوع پر پہلی نظم محترم صدیق صاحب سے اجازت چاہوں گا پیش کرتا ہوں اس کا عنوان ہے قدرت ثانیہ کا پانچ ماہ مظہر ایدہ اللہ تعالی بن صحیح العزیز لبوں پر ایک تبسم اس کی باتوں میں تفضل ہے لبوں پر ایک تبسم اس کی باتوں میں تفضل ہے فرشتوں جیسے چہرہ پرسکون حسن و تجمل ہے لبوں پر ایک تبسم اس کی باتوں میں تفضل ہے فرشتوں جیسے چہرہ پرسکون حسن و تجمل ہے اور خدا کی دوسری قدرت کا مظہر پانچ ماہ ہے وہ خدا کی دوسری قدرت کا مظہر پانچ ماہ ہے وہ اسی سے اب مسیحہ کی خلافت کا تسلسل ہے اور وہ کلمہ ہے خدا کا اور خدا جو بات کہتا ہے وہ کلمہ ہے خدا کا اور خدا جو بات کہتا ہے کبھی اس بات میں دیکھا نہیں ہوتا تبدل ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور رہے جو اس کی صحبت میں کرے وہ تذکیہ اس کا رہے جو اس کی صحبت میں کرے وہ تذکیہ اس کا ملا اس کو عبادت میں خدا کا وہ تبدل ہے اور سبک رفتار ہے وہ تیز رکھتا ہے قدم اپنے سبک رفتار ہے وہ تیز رکھتا ہے قدم اپنے چلو گے ساتھ کیسے اگر طبیعت میں تسہل ہے اور خدا نے اس جہاں میں کر دیا آلی مقام اس کا خدا نے اس جہاں میں کر دیا آلی مقام اس کا پسند اس کو ہے جس میں ان کے ساری ہے تذلل ہے اور ہے غیرت دین کی نصرت خدا سے ہے عطا اس کو ہے غیرت دین کی نصرت خدا سے ہے عطا اس کو مزاج اس کا بہت دھیمہ طبیعت میں تحمل ہے اور جہاں بھر کو دیا توحید کا پیغام جرت سے جہاں بھر کو دیا توحید کا پیغام جرت سے کہ ہر ایوان میں گونجے ازان اس کا تخیل ہے اور خطاب اس کا ہر ایک جامع دلائل سے مزین ہے خطاب اس کا ہر ایک جامع دلائل سے مزین ہے سنو خطبہ تو وہ مہدی کی باتوں کا تمثل ہے اور خدا نے اس کے ہاتھوں میں تھمائی ہے زمام اس کی خدا نے اس کے ہاتھوں میں تھمائی ہے زمام اس کی بنایا رہنما اس قافلے کا یہ تفضل ہے اور خلافت جو ملی ہے مومنوں کو ایک نعمت ہے یہ نعمت تب ملے احکام دین پہ جب تعمل ہے اور کیا ہے اہد بیعت جب تو پھر اس کے اشارے پر کیا ہے اہد بیعت جب تو پھر اس کے اشارے پر فدا ہونے میں کس کو ایک ذرا سا بھی تعمل ہے اور آخری شعر ہے کہ فدا ہم ہو گئے تارک جو دیکھا وہ رخِ انور فدا ہم ہو گئے تارک جو دیکھا وہ رخِ انور دیا ہاتھوں میں ہاتھ اس کے خدا پر اب توقل ہے اور لبوں پر ایک تبسم اس کی باتوں میں تفضل ہے فرشتوں جیسا چہرہ پرسکون حسن و تجمل ہے خلافت اللہ منحاج نبوت کے عنوان سے اس مشاعرے کے لئے خصوصی طور پر یہ ایک نظم میں نے لکھی ہے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پیش کرنا چاہوں گا جو منحاج نبوت پر ہے قائم اس خلافت کو خدا نے خود چنا دنیا میں اپنی اس قیادت کو پھلا پھولا شجریے بڑھ گئیں شاخیں جہاں بھر میں پھلا پھولا شجریے بڑھ گئیں شاخیں جہاں بھر میں جہاں والوں نے دیکھا کام کرتے دست قدرت کو اور خلافت نے عدو کو جیسے للکارا سرِ میدان کہ دنیا بھر سے آئی پھر صدا دادِ شجاعت کو اور خلافت ہے وہ حبل اللہ چمٹ جاتے ہیں لوگ اس سے خلافت ہے وہ حبل اللہ چمٹ جاتے ہیں لوگ اس سے خود اپنی اور آنے والی نسلوں کی حفاظت کو بہت شکریہ اور خلافت کی اطاعت جزو ایمہ کا سمجھتے ہیں خلافت کی اطاعت جزو ایمہ کا سمجھتے ہیں کہ اس کے ماننے والے ہی سمجھے اہدِ بیعت کو اور خدا سے جوڑ کر مخلوق کی خدمت کا بتلایا خدا سے جوڑ کر مخلوق کی خدمت کا بتلایا مقام اس نے دیا ہے ایک نیا رب کی عبادت کو اور رسائی ارش تک ہوتی نہیں ہے اس کو گھر چھوڑیں رسائی ارش تک ہوتی نہیں ہے اس کو گھر چھوڑیں قبولیت ملے جو اس تعلق سے ریاضت کو اور اماں پانے کو دنیا میں حصار اس کو بنایا ہے اماں پانے کو دنیا میں حصار اس کو بنایا ہے بنا کر ڈھال بھیجا ہے خدا نے اس امامت کو اور ہمارا کام ہے سن کر اطاعت ہر قدم پر ہو ہمارا کام ہے سن کر اطاعت ہر قدم پر ہو چلے جو اس کے پیچھے ڈر نہ ہوگا پھر قیامت کو اور خلافت نے دلوں میں گھر کیا ہے اس طرح تارق سمجھ پائے گی کیا دنیا خلافت کی محبت کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم ڈاکٹر تارق عمر باجوہ صاحب سے اور اب ہم جس شاعر کو دعوت کلام لے دی جارہی ہیں ان کا کہنا ہے وہ ایسا یار ہے جو آپ دے سراب نہ دے وہ ایسا یار ہے جو آپ دے سراب نہ دے وہ خود ہے منزل تعبیر صرف خواب نہ دے یہ ممکن آپ میں ہرگز نہیں ہے میرا موجید سوال کرتا رہوں اور وہ جواب نہ دے خوبصورت اور دلنشین لبو لہجے کے شاعر محترم ڈاکٹر فاروق محمود صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے نوازے میرے لفظ سادہ ہیں سب کے سب میرے پاس کچھ بھی نیا نہیں کوئی ڈھنگ ہے کسی بات میں تو ہے یار کا وہ میرا نہیں خاک سار کے ایک نظم ہے جو تین مئی کے دل کو دہلا دنے والے خطبے کے بعد جس میں دراصل ہمارے لیے بہت ساری ذمہ داریوں کی یاد دہانی ہے اوقات میری کیا ہے کہ بے ربط یہ اشعار کر پائیں جو بے چیدہ ہیں جذبات کا اظہار جو بات ہے مقصود میرے دل کی ہے آواز پر عجز و ندامت سے کیے دیتا ہوں آغاز بل جہر تکلم تو ہے یہ ذات سے اپنی گر متفق احباب ہوں اس بات سے اپنی سمجھوں گا کہ اشعار یہ بے سود نہیں ہے یہ شاعری بے ذات تو مقصود نہیں ہے ایک زندہ نمونہ ہے مسلسل کی سعی کا تازہ ہے ابھی خطبہ بہت تین مئی کا میں بھی تھا کروڑوں کی کسی صف میں نمخ خار اور قصہ ہمراہ الاسد سے ابھی سرشار ماں باپ میرے آگ پہ یہ جانتی قربان بعد اس کے جو فرمایا نہیں سننا تھا آسان پھر کیا تھا دلوں پر کوئی بجلی سے گرا دی دل پاتا نہیں تاپ خبر ایسی سنا دی یک دم میرے دل کو کئی خدشات میں گھیرا اور دفتن ایک موجہ جذبات میں کھیرا اس روز میں بے موسمی پرسات سے گزرا جب خود کو سنبھانا تو خیالات سے گزرا کچھ خوش و خرید مندی کے کچھ پرتے جنوں کے کچھ دل کے دہلنے کے کچھ دل کے سبوں کے اس بار مگر موسمِ گلہم پہ ہے بھاری اس بار مگر موسمِ گلہم پہ ہے بھاری ایسی بھی ہوا کرتی ہے کبھی بادے بہاری اس خطبے جزاکلہ جی اس خطبے نے جھنجوڑ کے بیدار کیا ہے ہمسستی کے اور آگہی کے زخم سے دوچار کیا ہے اس خطبے نے جھنجوڑ کے بیدار کیا ہے اور آگہی کے زخم سے دوچار کیا ہے مانگی جو فعل عمر تو اس میں بھی یہ پیغام ہم بھی کریں با مقصد و مرکوز کام سوچا کہ محبت کے ہیں دعوے بہت آسان ہیں اصل میں اس لفظ کے مفہوم سے انجان یہ عشق تو تفلہ کا کوئی کھیل نہیں ہے بازار میں سہروزہ کوئی سیل نہیں ہے یہ عشق تو تفلہ کا کوئی کھیل نہیں ہے بازار میں سہروزہ کوئی سیل نہیں ہے یہ سودا تو ہے زندگی بھر کے لیے باندھا ہر لمحہ شب و روز مہو سال کا سودا ایسے بھی ہیں تنقید سے فرصت نہیں جن کو کچھ اور شرف بائے سے راحت نہیں جن کو محفوظ کوئی ان سے بچارا نہیں ہوتا تنقید بغیر ان کے گزارا نہیں ہوتا مسجد میں پناہ دوست گرم جوش نہیں تھا ملنے میں پہل کرتا اسے ہوش نہیں تھا سنجیدہ اور انجیدہ انہوں اور زود پریشان سو سب سے سوا رکھنا میرا ملکے سے بھی تھا بس میرے ہی جذبات کا احساس کیا جائے عزت ہے میری شہر میں ذرا خاص کیا جائے یہ شکوہ شکایت نہیں ہے شہر بائے مومن آتش حیثیہ کرتی ہے تجریج سے باتن ہر بات پہ اپنی ہوا بانتے جانا بس صبح و مساء بسو سے ہی بات دے جانا اس بات اس بار جواب آیا ذرا دیر سے خط کا یا وقت ملاقات بڑی تیزی سے گزرا اس بار ملاقات ذرا دیر سے آئی شاید میرے خط نے وہ توجہ نہیں پائی میں چاہتا ہوں ہر کام بس میرے مطابق گھڑیاں بھی چلیں شہر میں سب میرے مطابق لیکن یہ ذرا ٹھیر کے سوچا کبھی ہم نے اس بار ملاقات بھی بہت دور سے آئے ان کا تو مناوہ فقط ایک ہی شخص ان کا تو سہارہ ہے فقط ایک ہی شخص وہ شخص بنایا ہے جسے دنیا کا کمخار انہیں نہیں دیتا کبھی ظاہر کوئی آثار آثار کے وہ بھی ہے بشر درد ہے سہتا مولا کے سوا اور کسی سے نہیں کہتا وہ شخص بنایا ہے جسے دنیا کا کمخار انہیں نہیں دیتا کبھی ظاہر کوئی آثار آثار کے وہ بھی ہے بشر درد ہے سہتا مولا کے سوا اور کسی سے نہیں کہتا ہوتی ہیں بظاہر بڑی معمولی یہ باتیں شیطان لگائے ہوئے ہر سمت ہی گھاتیں جو جی میں بھی آئے اسے کہنا نہیں اچھا ہر بات پر اٹھے ہوئے رہنا نہیں اچھا سمجھا ہے جنہیں اتنا سی تقصیر یہ باتیں رکھتی ہم اگر زہر کی تاثیر یہ باتیں ایسا نو فاروق کے جب وقت عجل ہو لا حاصل و بے سور کوئی قول و عمل ہو یہ ساری ابادت ستانے کا ہے موجد آقا کی پریشانی بڑھانے کا ہے موجد ہم ذات سے باہر بھی ذرا دیکھیں نکل کے جو غیر ضروری ہیں کرے پوچھ محل کے جب سر تبانائی ہو تعمیری عمل پہ اور پورا بھروسہ رہے تقدیرِ عزل پہ معمولی سی باتوں پہ اگر کل جانا جائے جو کام دیا جائے وہی کام کیا جائے ہر احمدی بھائی کا معدد کا ہے رشتہ ممتہ سے کہیں بڑھ کے فلافت کا ہے رشتہ ایک پیٹ سے ہوتے ہیں جو ماں جائے ہو ایسے تہاشت رہیں سارے ہم ایک جسم ہو جیسے بس عشرتِ قطرہ تو ہے دریاہی کی مگون ہے زندگی گر دوڑتا شریانوں میں مخون ایک پوندھ ہو پانی کی ایک قطرہ ہو لہوکا ایک آن میں بہ جاتا ہے ایک آن میں مخون تنہا ہو تو ملتا نہیں وقت طلو کا افرادِ جماعت نہیں قصہ منو تو کا بن جائیں حمیم اور ولی ہم سبھی احباب آقا کو سکون پہنچے چلو کر لے یہ اسباب اپنے جو ہر ایک درد کو سہتا ہے اکیلا تا اس کی جماعت کو بھی تکلیف نہ پہنچے فرض اپنا نہیں اہد یہ تعزیز کرے ہم تقت انہ کبھی باعثِ تکلیف بنے ہم ہوتی نہیں سننے کو فقط سیرتِ اصحاب ہوتی نہیں فقط سننے کو سیرتِ اصحاب اس دور میں بھی مخلص و بے نفس ہیں احباب جن کے روگ و ریشے میں ہے قربانی کا ذوق کہ جان بھی دیتے ہیں تو دیتے ہیں بس ات شوق مقصود اگر رب کی رضا ہے تو ہے لازم تا عمر رکھیں رشتہِ اخلاس و وفاہم وہ رشتہ جو الفاظ کا محتاج نہیں ہوتا وہ جذبہ مسلسل ہے جو صرف آج نہیں ہوتا خلوت میں بھی کرتا ہے جو تحریک دعا کی جس پہ ہے نظر ایک فقط ایک خدا کی وہ رشتہِ اخلاص جو زائے نہیں ہوتا وہ رشتہِ اخلاص جو زائے نہیں ہوتا کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم ڈاکٹر فاروق محمود صاحب کا اور اب ہم نہائیت عدب سے صدرِ محفل مقرم و محترم امامتہ المجیب راشد صاحب سے درخواست گزار ہیں کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں یہ کیا کم ہے کہ ہم نے شاہد و مشہود کو پایا مسیح و مہدی آخر زمان کی ذات پہچانی خدا نے فضل سے اپنے خلافت تھم کو بخشی ہے جس کو ڈھونڈتی پھرتی ہے ہر سو نوہ انسانی مقرم و محترم اتاو المجیب راشد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ ارد کروں گا کہ بڑے بڑے نامی گرامی شورہ کلام پیش کر چکے ہیں اور کچھ منتظر ہیں تو مجھے درمیان میں بلایا گیا ہے میں اپنے سادہ سے الفاظ میں کیونکہ میں نہ شاعر ہوں نہ کبھی شاعری کا دعویٰ کیا ہے کبھی کوئی چیز موزن ہو جاتی ہے تو بیان کر دیتا ہوں لیکن وہ کہتا ہوں جو دل سے نکلتا ہے اس لئے چند ایک اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک پہلی تو نظم ایسی ہے جو خلافت کے بارے میں ہے تو عرض کیا ہے کہ خلافت سے ہماری زندگی ہے خلافت سے ہماری زندگی ہے خلافت سے ہی شانِ احمدی ہے نبوت قدرتِ اولہ کی مصر خلافت دوسری جلوہ گری ہے خدا کی ذات کی زندہ گواہی اسی کے فیض سے ہم کو ملی ہے خدا کی ذات کی زندہ گواہی اسی کے فیض سے ہم کو ملی ہے خدا کے قرب کا سچا وسیلہ خدا کے قرب کا سچا وسیلہ خلافت ہے کہ حبل اللہ یہی ہے جو مقصد لے کے آیا تھا مسیحہ اسی کی آبجاری ہو رہی ہے جہاں بھر بے مسلسل کامرانی جہاں بھر بے مسلسل کامرانی خلافت کی بدولت ہی ملی ہے غموں آلام کا اکسیر مرہم ہر ایک بگڑی ہوئی اس سے بنی ہے ہر ایک بگڑی ہوئی اس سے بنی ہے مخالف جو بھی کرنا چاہے کر لے مخالف جو بھی کرنا چاہے کر لے حضیمت اس کی قسمت میں لکھی ہے یہ پودا پھول پھل دیتا رہے گا یہ پودا پھول پھل دیتا رہے گا کہ اس کا سلسلہ اب دائمی ہے تیری دہلیز پر سجدہ کناہوں تیری دہلیز پر سجدہ کناہوں کہ یہ نعمت عطائے سرمدی ہے ایک دوسری نظم اور آخری بات چوبیں کرنا چاہتا ہوں وہ میں بیان کرتا ہوں اس نظم کا نام تجویز کیا ہے وقت کی آواز یہ حضور کے خطوات کا ایک تاثر ہے جس کو بیان کیا گیا ہے وقت کی آواز حمد رب العالمی کرتے چلو حمد رب العالمی کرتے چلو دم اسی کے شکر کا بھرتے چلو مل گیا ہے تم کو وہ جانے جہاں مل گیا ہے تم کو وہ جانے جہاں جانو دل سے اس پہ تم مرتے چلو مل گیا ہے تم کو وہ جانے جہاں جانو دل سے اس پہ تم مرتے چلو دوسری قدرت کا ہے زندہ نشان دیدہ او دل فرش رہ کرتے چلو عرض کیا ہے کہ حق نے بخشا ہے امیر المومنی حق نے بخشا ہے امیر المومنی اس کے قدموں پر قدم رکھتے چلو خوف کیا جب ساتھ ہے اس کے خدا خوف کیا جب ساتھ ہے اس کے خدا دھال کے پیچھے رہو بڑھتے چلو پھر عرض کرتا ہوں کہ خوف کیا جب ساتھ ہے اس کے خدا دھال کے پیچھے رہو بڑھتے چلو وقت کی آواز ہے اس کو ملی وقت کی آواز ہے اس کو ملی مرد فارس کی صدا سنتے چلو ہر نصیحت اس کی ہے درس حیات ہر نصیحت اس کی ہے درس حیات سن کے تم لبیک بس کہتے چلو ہر نصیحت اس کی ہے درس حیات سن کے تم لبیک بس کہتے چلو ہر جمعہ ملتا ہے تم کو جامع نو ہر جمعہ ملتا ہے تم کو جامع نو خود بھی ہو اوروں کو بھی دیتے چلو ہاتھ میں لے کر علم توحید کا ہاتھ میں لے کر علم توحید کا ہر طرف نکلو صدا دیتے چلو پھر ارز کیا ہے کہ مثل مکناتیس ہے اس کا وجود بہت خوبصور ہے مثل مکناتیس ہے اس کا وجود دوڑ کر اس کی طرف پڑھتے چلو مثل مکناتیس ہے اس کا وجود دوڑ کر اس کی طرف پڑھتے چلو ہر گھڑی دیتا ہے جو تم کو دعا ہر گھڑی دیتا ہے جو تم کو دعا رات دن اس کو دعا دیتے چلو جزاک اللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم امامہ تاول مجیب راشد صاحب سے اور اب ہم جنہیں دعوت کلام دینے جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے اکتیرا عشق مجھ کو کافی ہے اکتیرا عشق مجھ کو کافی ہے اور جو کچھ بھی ہے اضافی ہے تو اسے دل بے خبر نہیں رہتا یہ تیرے حسن کا صحافی ہے خاکشار نہائی تدب سے درخواست کرے گا محترم میر انجم پرویش صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے نماز محترم میر نفل کی اجازت سے صدف دل میں جلا پاکے شب فرقت میں صدف دل میں جلا پاکے شب فرقت میں آنکھ سے گنجے گرام آیا لگا ہے بہنے اور روئے زیبا کو بھلا حاجت زیور کیا ہے چشم و عبرو لب و رخصار ہیں سچے گہنے روئے زیبا کو بھلا حاجت زیور کیا ہے چشم و عبرو لب و رخصار ہیں سچے گہنے اور بز میں آگئی سجدج کے دھلن لفظوں کی خانہ فکر سے صد جامع مانع پہنے تو اگر درمیان نہیں ہوتا عشق کا امتحا نہیں ہوتا تیرے قدموں کی خاک ہوتا تیرے قدموں کی خاک ہوتا میں تیرے قدموں کی خاک ہوتا میں قالب جسم و جان نہیں ہوتا بہت خوصور تیرے قدموں کی خاک ہوتا میں قالب جسم و جان نہیں ہوتا تیرے قدموں کی خاک ہوتا جو کروں نظر جو کروں نظر جسم جان کے دل جو کروں نظر جسم جان کے دل تیرے شایان شا نہیں ہوتا بہت خوبصور دوبارہ آتا جو کروں نظر جسم جان کے دل تیرے شایان شا نہیں ہوتا لفظ ہر چند آئینے ہیں لفظ ہر چند آئینے ہیں مگر دل میں جو ہے آیا نہیں ہوتا لفظ ہر چند آئینے ہیں مگر دل میں جو ہے آیا نہیں ہوتا اور چشم بھی بولتی ہے چہرہ بھی چشم بھی بولتی ہے چہرہ بھی لفظ ہی ترجمہ نہیں ہوتا چشم بھی بولتی ہے چہرہ بھی لفظ ہی ترجمہ نہیں ہوتا تو اگر درمیان نہیں ہوتا عشق کا انتہا نہیں ہوتا اور تجھ سے کچھ اس طرح ہوں وابستہ تجھ سے کچھ اس طرح ہوں وابستہ روح جیسے بدن میں پیوستہ تجھ سے کچھ اس طرح ہوں وابستہ روح جیسے بدن میں پیوستہ اور پیار کی ایک نظر میری قیمت پیار کی ایک نظر میری قیمت دیکھ پیار کی ایک نظر میری قیمت دیکھ میں کس قدر ہوا سستہ دوبارہ عطا ہو پیار کی ایک نظر میری قیمت دیکھ میں کس قدر ہوا سستہ زیست کی دور ٹوٹ بھی جائے زیست کی دور ٹوٹ بھی جائے عشق سے پر نہ ہوں گے بارستہ مقتل حسن کو چلا ہوں میں مقتل حسن کو چلا ہوں میں مقتل حسن کو چلا ہوں میں جان بقف مستعد کمر بستہ مقتل حسن کو چلا ہوں میں جان بقف مستعد کمر بستہ میں نے حق بات کی سرے میں فل برمحل بے دریغ برجستہ مقتل حسن کو چلا ہوں میں جان بقف مستعد کمر بستہ اور میں نے حق بات کی سرے میں فل برمحل بے دریغ برجستہ تم ہو رہبر تو پھر مجھے کیا غم تم ہو رہبر تو پھر مجھے کیا غم کتنا مشکل ہے عشق کارستہ تم ہو رہبر تو پھر مجھے کیا غم کتنا مشکل ہے عشق کارستہ اور چشمِ گل باز زخم زخم ہوئی جب سجا عشق عشق گلدستہ چشمِ گل باز زخم زخم ہوئی جب سجا عشق عشق گلدستہ اور کتنی راتوں کو پائے مال کیا کتنی راتوں کو پائے مال کیا تب کھلا راز عشق سربستہ اور ساتھ تیرہ ہوا اگر محسوس ساتھ تیرہ ہوا اگر محسوس مجھ کو ہوگا نہ یہ سفر محسوس ساتھ تیرہ ہوا اگر محسوس مجھ کو ہوگا نہ یہ سفر محسوس اور خسنِ جانا کا ذکر ہو تو زیست خسنِ جانا کا ذکر ہو تو زیست ہونے لگتی ہے مختصر محسوس خسنِ جانا کا ذکر ہو تو زیست ہونے لگتی ہے مختصر محسوس گل بدن وہ صدا بہار رہے لمحة لمحہ ہو تازہ تر محسوس گل بدن وہ صدا بہار رہے لمحة لمحہ ہو تازہ تر محسوس اور ہے وہ نواقف جنو جو کرے میں ہے وہ نواقف جنو جو کرے دشت کو دشت گھر کو گھر محسوس ہے وہ ناواقف جنوں جو کرے دشت کو دشت گھر کو گھر محسوس اور اب صدر مجلس کی اجازت سے ایک اور غزل ہے غزل کے رنگ میں نظرانہ ایک عیدت ہے اور اس میں ہمارا جو سلسلہ حمدیہ ہے اس کا اصل میں تذکرہ ہے لٹو نے اس کی ہے لوٹا قرار راتوں کا لٹو نے اس کی ہے لوٹا قرار راتوں کا کیا ہے دامن دل تار تار راتوں کا ہوا ہے دل کے افق پر وہ بدر جب سے طلوع ہوا ہے دل کے افق پر وہ بدر جب سے طلوع دنوں میں ہونے لگا ہے شمار راتوں کا ہوا ہے دل کے افق پر وہ بدر جب سے طلو دنوں میں ہونے لگا ہے شمار راتوں کا کبھی جو ظلف سیاہ طول دے شب غم کو کبھی جو ظلف سیاہ طول دے شب غم کو تو چاند چہرہ کرے اختصار راتوں کا کبھی جو ظلف سیاہ طول دے شب غم کو تو چاند چہرہ کرے اختصار راتوں کا محیب تیرگی دن کی بھی سایہ افقن ہے محیب تیرگی دن کی بھی سایہ افقن ہے ہے آفتاب بھی نصف النہار راتوں کا محیب تیرگی دن کی بھی سایہ افقن ہے ہے آفتاب بھی نصف النہار راتوں کا مصافتیں ہیں شب حجر کی کے کٹتی نہیں مصافتیں ہیں شب حجر کی کے کٹتی نہیں اگرچہ پابہ رکاب ہے سوار راتوں کا مصافتیں ہیں شب حجر کی کے کٹتی نہیں اگرچہ پابہ رکاب ہے سوار راتوں کا ظہور فجر ہوا ہے ہزار رات کے بعد ظہور فجر ہوا ہے ہزار رات کے بعد یہ مسئلہ نہیں ہے تین چار راتوں کا ظہور فجر ہوا ہے ہزار رات کے بعد یہ مسئلہ نہیں ہے تین چار راتوں کا وہ ایک لمحے وسلش نصیب ہو جائے وہ ایک لمحے وسلش نصیب ہو جائے کہ تیہ ہو فاصلہ جس میں ہزار راتوں کا وہ ایک لمحے وسلش نصیب ہو جائے کہ تیہ ہو فاصلہ جس میں ہزار راتوں کا کچھ اس طرح سے ہوں ہم اس کے ساتھ ہم صحبت کے ساتھ ساتھ ہو دن کو بھی یار راتوں کا کچھ اس طرح سے ہوں ہم اس کے ساتھ ہم صحبت کے ساتھ ساتھ ہو دن کو بھی یار راتوں کا لٹونے اس کی ہے لوٹا قرار راتوں کا کیا ہے دامن دل تار تار راتوں کا جزاکم اللہ بہت شکریہ ابھی ہم بہت خوبصورت کلام سن رہے تھے محترم میر انجم پرویز صاحب کا اور اب خاکسار جنہیں دعوت کلام دینے جا رہا ہے وہ اپنا تعروف آپ ہیں آپ سب انہیں جانتے ہیں ان کی بہت سی نظمیں آپ ایم ٹی اے پہ اکثر سنتے رہتے ہیں جی آیانو جی آیانو دین احمد کا جو آج سالار ہے عطائے خاص سے ہم کو ملی نعمت خلافت کی امن و راحت جو ڈھونڈتے ہیں لوگ اور ایسی اور بہت سی خوبصورت لازوال نظموں کے خالق محترم مبارک احمد زفر صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے نوازے اسلام علیکم سب سے پہلے تین ناشیہ ناتیہ حمدیہ اشار پیش کروں گا او لاسانی او آہد او لاسانی او آہد کل ہو اللہ ہو آہد اصدا ساتھ نہ کوئی سنگ اصدا ساتھ نہ کوئی سنگ لم یالد ولم یولد ایک کو ایک خدا دی ذات ایک کو ایک خدا دی ذات باقی کرنا سارے رد دو ناتیہ اشار بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دو جہان کی نعمتیں تیری خا کے پاسے عطا ہوئیں اسے دو جہان کی نعمتیں تیری خا کے پاسے عطا ہوئیں وہ ملوک و شاہ کا ناز ہے جو غلام ہے تیرے ذکر کا تیرا نام نو کے زبان پہ تھا کہ ملائکہ بھی یہ کیا اٹھے یہ زفر بھی صاحب خوش بیان و کلام ہے تیرے ذکر کا ہم کو مولا نے ایک سائے باندے دیا ہم کو مولا نے ایک سائے باندے دیا اپنی قدرت کا زندہ نشان دے دیا کافلے کے لیے سائے باندے دیا بے سہاروں کو دارالعمان دے دیا ایک کرشمہ کرامت ہے احسان ہے ایک کرشمہ کرامت ہے احسان ہے اس کی سب سے الگ ہی اس کی سب سے الگ ایک پہچان ہے یہ خلافت نبوت کا فیضان ہے اس کی تائید کرتا بھی قرآن ہے امن عالم کی ہے اب زمانت یہی امن عالم کی ہے اب زمانت یہی اب یہی موجزہ ہے کرامت یہی سب سے غالب رہے گی امامت یہی آسمانے بھی دی ہے شہادت یہی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت اس میں پنہا ہے راز بقائے حیات اس کا فیضان ہے دوستو ششجہات ساری باتوں کی ہے بس یہی ایک بات تھام لو ہاتھ اس کا برائے نجات بہت خوبصورت بہت اللہ جو حسار خلافت میں آ جائیں گے خوف ہوگا انہیں نہ وہ گھبر آئیں گے شان و شوقت میں بڑھتے چلے جائیں گے حق کا پرچم زمانے میں لہر آئیں گے جو نبھاتے ہیں ہر گام اہد و وفا ان کو آواز دیتی ہے رب کی رضا ان کی تاعت طریقت عبادت دعا ہر قدم ساتھ چلتی ہے مثل سبا جو خلافت کے منصب پہ معمور ہے جو خلافت کے منصب پہ معمور ہے مرد آہن ہے وہ ابن منصور ہے جو خلافت کے منصب پہ معمور ہے مرد آہن ہے وہ ابن منصور ہے ساتھ جس کے خدا ہے وہ منصور ہے ساتھ جس کے خدا ہے وہ مسرور ہے اس کی ہر بات قانون و دستور ہے جو خلافت کے منصب پہ معمور ہے مردِ آہن ہے وہ ابن منصور ہے ساتھ جس کے خدا ہے وہ مسرور ہے اس کی ہر بات قانون و دستور ہے یہ نظامِ الٰہی سلامت رہے یہ نظامِ الٰہی سلامت رہے ہم میں جاری ہمیشہ خلافت رہے باحفاظت رہے تا قیامت رہے ہم کو اس کی میسر رفاقت رہے اس سے منصوب اپنی وفائیں کرو اس سے منصوب اپنی وفائیں کرو اپنے مولا کے در پہ صدائیں کرو گر کے سجدوں میں تم سب دعائیں کرو وہ سلامت رہے التجائیں کرو یہ جہاں اس کے دم سے موتتر رہے یہ جہاں اس کے دم سے موتتر رہے ساتھ اس کے فرشتوں کا لشکر رہے آسمان پہ چمکتا یہ اختر رہے اس کا دشمن ہمیشہ ہی ابتر رہے اے خدا اس کو پہنچے نہ کوئی ضرر اے خدا اس کو پہنچے نہ کوئی ضرر یوں ہی پھلتا رہے برگزیدہ شجر زندگی ہو فعال اور عمر خزر ساتھ اس کے ہو ہر دم ساتھ اس کے ہو ہر گام فتح زفر اے خدا اس کو پہنچے نہ کوئی ضرر یوں ہی پھلتا رہے برگزیدہ شجر زندگی ہو فعال اور عمر خزر ساتھ اس کے ہو ہر گام فتح زفر جزاک اللہ احسن الجزا ابھی ہم بہت پیارا کلام بہت خوبصورت کلام محترم مبارک امر زفر صاحب سے سن رہی تھی اور معزز سامین اب ہم سنیں گے آج کے اس مشاعرے کے آخری شاعر کو اور ہم بے حد شکر گزار ہیں ان کے کہ وہ مجلس انصار اللہ برطانیہ کی درخواست پر ایک لمبا سفر طے کر کے یہاں پہ تشریف لائے اور ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں ہمارے لئے بڑا عزاز ہے کہ آج ہم منہ براہرہ سنیں گے ایم ٹی اے کے جو ناظرین ہیں خاص طور پہ آپ کی صورت سے بھی واقف ہیں اور خاص طور پہ آپ کی آواز سے بھی واقف ہیں ابھی جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ یہ آواز تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں ان کا کلام بھی بہت خوبصورت ہے اور سنانے کا انداز بھی بہت خوبصورت ہے میں دو تین اشار پڑھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ان کی طرح خوبصورت نہیں پڑھ پاؤں گا زمین بچھائی گئی آسمان سجایا گیا زمین بچھائی گئی آسمان سجایا گیا پھر ایک چراغ سر لا مقا جلایا گیا حضور رب ازل صبح کے ترانے میں درود اسم محمد کو گن گنایا گیا اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے رستہ دکھانے کو ستارہ دور تک پہنچا کہیں بھٹکا نہیں آخر درے مسرور تک پہنچا بہت محبت کے ساتھ خاکسار درخواست کرے گا محترم احمد مبارک صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے نواز اسلام علیکم غار کی ہو یا تور کی آواز گونجتی ہے زہور کی آواز غار کی ہو یا تور کی آواز گونجتی ہے زہور کی آواز اس زمین کے سبی کناروں تک اس زمین کے سبی کناروں تک جا رہی ہے حضور کی آواز اس زمین کے سبی کناروں تک جا رہی ہے حضور کی آواز اپنے اطراف سے ہوں بے بہرا اپنے اطراف سے ہوں بے بہرا سن رہا ہوں میں دور کی آواز اپنے اطراف سے ہوں بے بہرا سن رہا ہوں میں دور کی آواز اپنے اطراف سے ہوں بے بہرا سن رہا ہوں میں دور کی آواز اور بیدار ہو گئے سب لوگ اور بیدار ہو گئے سب لوگ جو ہی آئی حضور کی آواز اور بیدار ہو گئے سب لوگ جو ہی آئی حضور کی آواز جو ہی آئی حضور کی آواز اور ہو بہو یہ وہی منادی ہے ہو بہو یہ وہی منادی ہے جس نے ہر دم ضرور کی آواز مجھ کو رکھتی ہے حضرتِ مسرور خوش و خرم ضرور کی آواز مجھ کو رکھتی ہے حضرتِ مسرور خوش و خرم ضرور کی آواز اور یہ خوشی جا نہیں رہی ہے کہیں ہے کسی بے قصور کی آواز ہے کسی بے قصور کی آواز با عدب با ملاحظہ حشیار آ رہی ہے حضور کی آواز با عدب با ملاحظہ حشیار آ رہی ہے حضور کی آواز غار کی ہو یا تور کی آواز گونجتی ہے ظہور کی آواز اور اس زمین کے سبھی کناروں تک جا رہی ہے حضور کی آواز بہت ہے بہت ہے بہت ہے یوں تو درے قبول پر میں کیا میری پکار کیا یوں تو درے قبول پر میں کیا میری پکار کیا ہے دلِ بے قرار کچھ اس کے سوا قرار کیا آپ ہیں جب سے مزمہل میرے حضور میرے دل آپ ہیں جب سے مزمہل میرے حضور میرے دل آگ لگے بہار کو میرے لیے بہار کیا آپ ہیں جب سے مزمہل میرے حضور میرے دل آگ لگے بہار کو میرے لیے بہار کیا آپ ہیں جب سے مزمہل میرے حضور میرے دل آگ لگے بہار کو میرے لیے بہار کیا اور خلقِ خدا ہے منتظر دیکھئے لطف سے ادھر ایک نظر تو کیجئے کس کو ہے انتظار کیا اور خلقِ خدا ہے منتظر دیکھئے لطف سے ادھر ایک نظر تو کیجئے کس کو ہے انتظار کیا کس کو ہے تیری نوائے درد سے بزم میں روشنی ہوئی تیری نوائے درد سے بزم میں روشنی ہوئی ورنہ غروبِ دہر پر ہونا تھا شکار کیا تیری نوائے درد سے بزم میں روشنی ہوئی ورنہ غروبِ دہر پر ہونا تھا آشکار کیا بادِ سباہِ رقص خیز بادِ سباہِ رقص خیز راہ گزر ہے سجدہ ریز نکلا بھی ادھر سے تھا پھر وہی شہ سوار کیا بادِ سباہِ رقص خیز راہ گزر ہے سجدہ ریز نکلا بھی ادھر سے تھا پھر وہی شہ سوار کیا بادِ سبا ہے رکس خیز راہ گزر ہے سجدہ ریز نکلا ابھی ادھر سے تھا پھر وہی شہ سوار کیا پھر وہی شہ سوار کیا حکمِ ازا نہیں مجھے ازنِ فغا نہیں مجھے اس پہ غزل بھی نہ کہوں مجھ کو ہے اختیار کیا حکمِ ازا نہیں مجھے ازنِ فغا نہیں مجھے اس پہ غزل بھی نہ کہوں مجھ کو ہے اختیار کیا اور آپ کے در کا یہ غلام آپ کے در کا یہ غلام سایہ طلب ہے صبح و شام آپ کے در کا یہ غلام سایہ طلب ہے صبح و شام آپ کے اس غلام کا اور ہے روزگار کیا آپ کے در کا یہ غلام سایہ طلب ہے صبح و شام آپ کے اس خلام کا اور ہے روزگار کیا اور یوں تو درِ قبول پر میں کیا میری پکار کیا ہے دلِ بے قرار کچھ اس کے سوا قرار کیا آپ ہے جب سے مزمحل میرے حضور میرے دل آگ لگے بہار کو میرے لیے بہار کیا اور حکمِ ازا نہیں مجھے ازنِ فغا نہیں مجھے اس پہ غزل بھی نہ کہوں مجھ کو ہے اختیار کیا بادِ سباہِ رقص خیز راہ گزر ہے سجدہ ریز نکلا ابھی ادھر سے تھا پھر وہی شہ سوار کیا پھر وہی شہ سوار کیا مجھے رستہ دکھانے کو ستارہ دور تک پہنچا مجھے رستہ دکھانے کو ستارہ دور تک پہنچا کہیں بھٹکا نہیں آخر درِ مسرور تک پہنچا کہیں بھٹکا نہیں آخر درِ مسرور تک پہنچا تھکے ہارے بدن میں روح تک آسودگی اتری میں جب اس باغ کے سیبو انار انگور تک پہنچا میں جب اس باغ کے سیبو انار انگور تک پہنچا میں جب اس باغ کے سیبو انار انگور کو تک نے طالب و مطلوب سب پہنچے روح انار کو تک نے طالب و مطلوب سب پہنچے حجومِ آشقان پہنچا بوتِ مغرور تک پہنچا روح انار کو تک نے طالب و مطلوب سب پہنچے حجومِ آشقان پہنچا بوتِ مغرور تک پہنچا اور یہی بات ہے کہ روح انار کو تک نے طالب و مطلوب سب پہنچے حجومِ آشقان پہنچا بوتِ مغرور تک پہنچا اور ندہ ایسی پلٹ کر انفس و آفاق سے آئی ندہ ایسی پلٹ کر انفس و آفاق سے آئی اندھیرے سے نکل کر آبشارِ نور تک پہنچا ندہ ایسی پلٹ کر انفس و آفاق سے آئی اندھیرے سے نکل کر آبشارِ نور تک پہنچا مئے ارفانِ تازہ چل رہی تھی اس کی مجلس میں میں عرفان تازہ چل رہی تھی اس کی مجلس میں پیالہ در پیالہ مجدل مخمور تک پہنچا میں عرفان تازہ چل رہی تھی اس کی مجلس میں پیالہ در پیالہ مجدل مخمور تک پہنچا زمین سے آسمہ تک حسن کا شولہ لپکتا تھا جب اس کے عشق میں جلتا ہوا میتور تک پہنچا زمین سے آسمان تک حسن کا شولہ لپکتا تھا جب اس کے عشق میں جلتا ہوا میتور تک پہنچا زمانہ چل رہا ہے کس قدر بے سمت و بے منزل میرے مالک تو اس کو وقت کے معمور تک پہنچا زمانہ چل رہا ہے کس قدر بے سمت و بے منزل میرے مالک تو اس کو وقت کے معمور تک پہنچا مجھے رستہ دکھانے کو ستارہ دور تک پہنچا کہیں بھٹکا نہیں سیدھا در مخرور تک پہنچا سنا تھا کہ ماہ موبین آئے گا بہت وقت ہے سنا تھا کہ ماہ موبین آئے گا خبر کیا تھی اتنا ہسین آئے گا سنا تھا کہ ماہ موبین آئے گا خبر کیا تھی اتنا ہسین آئے گا نکل کر سرا پردائے ذات سے نکل کر سرا پردائے ذات سے کبھی تو وہ پردہ نشی آئے گا کبھی تو وہ پردہ نشی اسے بھیجنے والا ہوگا کوئی کہ وہ خود بخود تو نہیں آئے گا اسے بھیجنے والا ہوگا کوئی کہ وہ خود بخود تو نہیں آئے گا اور اسے کھینچ لائے گی کوئی کشش مکاں ہے اگر تو مکین آئے گا اسے کھینچ لائے گی کوئی کشش مکاں ہے اگر تو مکین آئے گا اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں وہ آیا اگر تو یہیں آئے گا اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں وہ آیا تو آخر یہیں آئے گا اسی کے لیے ہیں یہ آبادیاں وہ آئے گا اور بالیقین آئے گا اسی کے لیے ہیں یہ آبادیاں وہ آئے گا اور بل یقین آئے گا کرانتا کران اور افق تا افق سبھی اس کے زیرے نگین آئے گا کرانتا کران اور افق تا افق سبھی اس کے زیرے نگین آئے گا کہیں راستے میں کسی موڑ پر کہیں راستے میں کسی موڑ پر ہسارے بہشتے بری آئے گا کہیں راستے میں کسی موڑ پر حسارِ بہشتِ بری آئے گا بہشتِ بری سے شہادت کی شام مئے ناب اور انگبین آئے گا کہیں راستے میں کسی موڑ پر حسارِ بہشتِ بری آئے گا بہشتِ بری سے شہادت کی شام مئے ناب اور انگبین آئے گا وفادار ہیں عاشقِ زار ہیں اسے میرے دل کا یقین آئے گا وفادار ہیں عاشقِ زار ہیں اسے میرے دل کا یقین آئے گا سنا تھا کہ ماہ موبی آئے گا خبر کیا تھی اتنا حسین آئے گا اسے کھینچ لائے گی کوئی کشش مکاں ہے اگر تو مکین آئے گا غمِ عجل سے جو رنجور ہونے والا تھا ذرا سی دیر میں مسرور ہونے والا تھا وہ معتاب جب مسرور ہونے والا تھا ایک اور صبح سے ایک نور ہونے والا تھا وہ مہتاب جب مستور ہونے والا تھا ایک اور صبح سے ایک نور ہونے والا تھا تمام خلقِ خدا دمب خود کھڑی تھی وہاں کوئی تو تھا کہ جو معمور ہونے والا تھا تمام خلقِ خدا دمب خود کھڑی تھی وہاں کوئی تو تھا کہ جو معمور ہونے والا تھا جو بار بار لگتار ہوتا آیا ہے پھر ایک بار وہ بھرپور ہونے والا تھا جو بار بار لگا تار ہوتا آیا ہے پھر ایک بار وہ بھرپور ہونے والا تھا اور بدلتی جاتی تھی صبح یقیم شام گمان بدلتی جاتی تھی صبح یقیم شام گمان یہ واقعہ کہیں مذکور ہونے والا تھا یہ واقعہ کہیں مذکور ہونے والا تھا اور کسی کے دست محبت کی تخم ریزی سے وجود سبس پہ سببور ہونے والا تھا کسی کے دست محبت کی تخم ریزی سے وجود سبسپے سببور ہونے والا تھا اور کسی نے پیار سے باہوں میں بھر لیا ورنہ کسی نے پیار سے باہوں میں بھر لیا ورنہ تھکن سے سارا بدن چور ہونے والا تھا اور میرے خوشی سے کہیں ٹک نہیں رہے تھی قدم پھر اس کے در پہ میں منظور ہونے والا تھا میرے خوشی سے کہیں ٹک نہیں رہے تھے قدم پھر اس کے در پہ میں منظور ہونے والا تھا غمِ اجل سے جو رنجور ہونے والا تھا ذرا سی دیر میں مسرور ہونے والا تھا بہت بہت اللہ ٹھیک ہے احمد بھائی ہم نے باقی سب کو مختصر طور پہ اسی لیے سنا کہ آپ کو ہم جی بھر کے سننا چاہے تک نہ جائیں سما خراش دے ہم تو اپنی محبت میں نہیں بڑی محبت سے سن رہے تیرے حضور میرا نام اور نمود ہے کیا تیرے حضور میرا نام اور نمود ہے کیا خس خس جنہ قدرنا میرا تے صاحب نو بڑی آیا میں گلیا دا روڑا کورا تے میل چڑھایا سائیا خس خس جنہ قدرنا میرا میاما مد باش خس خس جنہ قدرنا میرا تے صاحب نو بڑی آیا میں گلیا دا روڑا کورا تیرے حضور میرا نام اور نمود ہے کیا تیرے بغیر تیرے بغیر بھی میرا کوئی وجود ہے کیا تیرے حضور میرا نام اور نمود ہے کیا تیرے بغیر بھی میرا کوئی وجود ہے کیا پھر آج کون اٹھاتا یہ بارے ہفتہ فلاک پھر آج کون اٹھاتا یہ بارے ہفتہ فلاک تیرے سوا بھی جہاں میں کوئی وجود ہے کیا تیرے سوا بھی جہاں میں کوئی وجود ہے کیا اور کبھی کبھی میں ستاروں میں جا نکلتا ہوں کبھی کبھی میں ستاروں میں جا نکلتا ہوں یہ بھول کر کہ تیرے حسن کی حدود ہے کیا کبھی کبھی آپ سب ایڈوانٹیج لینے کے چکر میں ہوتے ہیں حضور کے پاس یہ سب کوئی محبت کوئی چیز کوئی نظر کوئی بات تو ہر آدمی اس پہ اڑتا پھرتا ہے کہ میرے ساتھ حضور نے یہ کہا دیریکٹ یہ مخاطب فرما دیا یہ کہہ دیا تو وہی ہے کبھی کبھی میں ستاروں میں جا نکلتا ہوں یہ بھول کر کہ تیرے حسن کی حدود ہے کیا یہ بھول کر کہ تیرے حسن کی حدود ہے کیا اور دکانِ عشق اگر لپٹ نہیں سکتا میں تیرے قدموں سے تو پھر نبود ہے کیا اور ہستو بود ہے کیا اگر لپٹ نہیں سکتا میں تیرے قدموں سے تو پھر نبود ہے کیا اور ہستو بود ہے کیا سمجھ سکوگے جو اس کے غلام کا پےوام سلام کیا ہے کھلے گا کہ یہ درود ہے کیا سلام کیا ہے کھلے گا کہ یہ درود ہے کیا نظر کرو میری سو سال کی غلامی پر نظر کرو میری سو سال کی غلامی پر تو پھر دکھائی دے اقصاحت سجود ہے کیا تو پھر دکھائی دے اقصاحت سجود ہے کیا اور دکھا رہی ہے یہ زندہ خلافتوں کی بہار جہاں میں جاری و ساری ہے کیا جمود ہے کیا دکھا رہی ہے یہ زندہ خلافتوں کی بہار جہاں میں جاری و ساری ہے کیا جمود ہے کیا تیرے حضور میرا نام اور نمود ہے کیا تیرے بغیر بھی میرا کوئی وجود ہے کیا میں نے خیال اس کے ایک دو شعر اور تھے تیرے سوابی میرے فردہ کے لیے رات کو رونے والے میرے فردہ کے لیے رات کو رونے والے تجھ کو کیا جانتے ہیں چین سے سونے والے میرے فردہ کے لیے رات کو رونے والے تجھ کو کیا جانتے ہیں چین سے سونے والے دیکھ آنے کو ہے عالم پہ کوئی تازہ بہار دیکھ آنے کو ہے عالم پہ کوئی تازہ بہار خواب آئندہ سے تکیوں کو بھگونے والے وہ جو اس پار ہیں سرگردہ سرِ حلقہِ غیر کوئی پل جاتا ہے سب ہیں تیرے ہونے والے وہ جو اس پار ہیں سرگردہ سرِ حلقہِ غیر کوئی پل جاتا ہے سب ہیں تیرے ہونے والے اور تیری آواز کے قدموں سے لپٹ جاتا ہوں تیری آواز کے قدموں سے لپٹ جاتا ہوں مجھ سے بے جاں میں نئی جاں کو سمونے والے تیری آواز کے قدموں سے لپٹ جاتا ہوں مجھ سے بے جاں میں نئی جاں کو سمونے والے اب یہی دھن ہے کہ ہر زخم کو تازہ رکھوں میرے زخموں کو بہت ناز سے دھونے والے اب اسی دھن میں ہوں ہر زخم کو تازہ رکھوں میرے زخموں کو بہت ناز سے دھونے والے اور گوشہ سایہ گل تجھ کو بلاتا ہی رہا گوشہ سایہ گل تجھ کو بلاتا ہی رہا رات دن بار غم دنیا کو ڈھونے والے رات دن بار غم دنیا کو ڈھونے والے میرے فردہ کے لیے رات کو رونے والے تجھ کو کیا جانتے ہیں چین سے سونے بھائی بڑی مہربانی بڑی الائی بہت شکریہ اور احمد بھائی ایک منٹ تشریف رکھئے ہمارے پاس چند منٹ ہیں اگر آپ میں سے اگر کوئی دوست کوئی فرمائش کرنا چاہے یا احمد بھائی ہماری آپ سے درخواست ہوگی کہ اگر آپ اپنی پسند کا کچھ اگر اور سنانا چاہے ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم آپ کو سنے اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کیا بہت دور سے ہماری درخواست پہ تشریف لائے ہوئی جی بہتر جی بہتر پنجابی تجھ سمجھ لوگیں چھڑ پہ دی میہمہ مد باشدہ سنائے سینا تانوی کی حجوم شوق سے وہ چاند جب گزرتا رہا حجوم شوق سے وہ چاند جب گزرتا رہا نظر نے چوم لیا دل سلام کرتا رہا یہاں پہ میرے مزمان نے بہتی محبت اور عزاز سے مجھے رکھا ہے وہ فرما رہے تھے کہ حضور کبھی کبھی یہاں تشریف لاتے ہیں چہل قدمی کرنے کی تو لوگ بہت دور سے کھڑے ہوکے اس عبید پہ ہوتے کہ نظر آئے ہیں چل رہے ہیں تو وہی بات ہے حجوم شوق سے وہ چاند جب گزرتا رہا نظر نے چوم لیا دل سلام کرتا رہا نہ جانے کیسی میرے دل پہ اس نے دستک دی کہ جان لرستی رہی اور میں بکھرتا رہا نہ جانے کیسی میرے دل پہ اس نے دستک دی یہ جان لرستی رہی اور میں بکھرتا رہا پسے غبارے رہے کاروانے حسن و جمال یہ شیرنات کا اصل میں ہے بارال یہ اسی سلسلے میں ہے پسے غبارے رہے کاروانے حسن و جمال وہ شہ سوار بہت دیر تک گزرتا رہا پسے غبارے رہے کاروانے حسن و جمال وہ شہ سوار بہت دیر تک گزرتا رہا اور وہی ہے نور مجسم وہی ہے حسن ازل وہ جب زمین پہ اترا تو پھر اترتا رہا وہی ہے نور مجسم وہی ہے حسن ازل وہ جب زمین پہ اترا تو پھر اترتا رہا خدا گواہ کے ہے اس کا نا خدا بھی خدا خدا گواہ کے ہے اس کا نا خدا بھی خدا یہ وہ سفینہ ہے جو ڈوب کر ابرتا رہا بہت خوبصور ہے خدا گواہ کے ہے اس کا نا خدا بھی خدا یہ وہ سفینہ ہے جو ڈوب کر ابرتا رہا وہی ہے خوابِ مسلسل کے حسن کی تعبیر جو لمحہ لمحہ میری ذات میں اترتا رہا میں جانتا تھا کہ وہ آئے گا آئینہ بن کر میں جانتا تھا وہ آئے گا آئینہ بن کر اسی سبب سے میں بنتا رہا سمرتا رہا میں جانتا تھا وہ آئے گا آئینہ بن کر اسی سبب سے میں ہستا رہا بنتا رہا سمرتا رہا حجومِ شوق سے وہ چاند جب گزرتا رہا نظر نے چوم لیا دل سلام کرتا رہا سبحان اللہ بہت خوبصورت اور احمد بھائی ایک آخر پہ فرمائش ہے اگر آپ کے پاس یہ غزل ہو آپ کی یوں ہی رکھو گے بے آمان ہمیں یوں ہی رکھو گے بے آمان ہمیں کب ملو گے ہماری جان ہمیں یوں ہی رکھو گے بے آمان ہمیں کب ملو گے ہماری جان ہمیں ہر کوئی مہربان لگتا ہے آ رہا ہے یہ کون دھیان ہمیں ہر کوئی مہربان لگتا ہے آ رہا ہے یہ کون دھیان ہمیں شب فرقت ہو تیری عمر دراز شب فرقت ہو تیری عمر دراز آ گئی وصل کی زبان ہمیں شب فرقت ہو تیری عمر دراز سبحان اللہ ہم نے سب کشتیاں جلا دی ہیں کیا دکھاتے ہو باد بان ہمیں ہم نے سب کشتیاں جلا دی ہیں کیا دکھاتے ہو باد بان ہمیں اور یہ زمیں جب ہمیں ستاتی ہے چھاؤں دیتا ہے آسمان یہ زمین جب ہمیں ستاتی ہے چھاؤں دیتا ہے آسمان چھاؤں دیتا ہے آسمان اور چھاؤں دیتا ہے آسمان میرے خیلے بھول رہے ہیں تو یوں ہی رکھوگے بے امان ہمیں کب ملوگے ہماری جان بہت شکریہ یوں ہی رکھو گے بے امان ہمیں کب بلو گے ہماری جان ہمیں سبحان اللہ اور اگر احمد بھائی آپ اگر ہمیں جاتے جاتے ہمارا بسلو میں دل چاہ رہے ہیں آپ کو بہت کچھ سننے کا بہت عرصے کے بعد مجلس انسار اللہ برطانیہ کے بہر حال شکر گزار ہیں یہ خوبصورت لمحات ہم دیکھ رہے ہیں کچھ اور سنائیں اچھا چھیک ہے اب اب ظلم کو سہنے سے میں انکار نہ کر دوں اب ظلم کو سہنے سے میں انکار نہ کر دوں آخر کو جو کرنا ہے وہ اس بار نہ کر دوں اب ظلم کو سہنے سے میں انکار نہ کر دوں آخر کو جو کرنا ہے وہ اس بار نہ کر دوں اس بار میں پہلے ہی سے قاتل کو نہ جالوں اور مار کے شبخوں اسے بیکار نہ کر دوں اس بار میں پہلے ہی سے قاتل کو نہ جالوں اور مار کے شبخوں اسے بیکار نہ کر دوں اور چھپ کے چلا جاؤں وہاں بچتے بچاتا سوئے ہوئے لوگوں کو خبردار نہ کر دوں سوئے ہوئے لوگوں کو خبردار نہ کر دوں اور تیر کے جاؤں کسی منجدھار کے اندر جو ڈوبتے جاتے ہیں انہیں پار نہ کر دوں اور تیر کے جاؤں کسی منجدھار کے اندر جو ڈوبتے جاتے ہیں انہیں پار نہ کر دوں اور چیر کے جاؤں صفے دشمن کو الٹ کر اور چیر کے جاؤں صفے دشمن کو الٹ کر اس جسم کو میں برسرے پیکار نہ کر دوں اور چیر کے جاؤں صفے دشمن کو الٹ کر اس جسم کو میں برسرے پیکار نہ کر دوں باقی جو بچے ہیں انہیں لے جاؤں کہیں پر اور دے کے تسلی انہیں تیار نہ کر دوں باقی جو بچے ہیں انہیں لے جاؤں کہیں پر اور دے کے تسلی انہیں تیار نہ کر دوں اور چھیڑ کے ایک نغمہ رندی و ان الحق خابیدہ ازہان کو بیدار نہ کر دوں خابیدہ ازہان کو بیدار نہ کر دوں ہم سب کا لہو جن کے چراغوں میں پڑا ہے رنگین میں ان کے درو دیوار نہ کر دوں رنگین میں ان کے در و دیوار نہ کر دوں اس راہ کی دیوار میں ایک در نہ بنا لوں اور در جو کھلا ہے اسے دیوار نہ کر دوں ٹھوکر پہ نہ رکھ لوں تیرے درباری و دربار اور نوکس انہ پر تیری دستار نہ کر دوں اور آئی نہ رکھ دوں میں منافق کے مقابل اور سادہ و معصوم کو ہشیار نہ کر دوں اور سادہ و معصوم کو ہشیار نہ کر دوں اور جب دوست بھی ایک لفظ میرے حق میں نہ بولے تو پھر یہ صفح بزدل صفح اغیار نہ کر دوں اب ظلم کو سہنے سے میں انکار نہ کر دوں آخر کو جو کرنا ہے وہ اس بار نہ کر دوں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بہت خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم احمد مبارک صاحب کا ہمیں اور بھی بہت سی فرمائشیں مل رہی تھی کاش ہمارے پاس زیادہ وقت ہوتا لیکن مجھے منتظمین کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے ہمیں یقین ہے کہ آپ کو یہ خوبصورت عدبی شام بہت دیر تک یاد رہے گی آپ سب سامائین کا بہت شکریہ دنیا بھر میں اس وقت جو ہمیں دیکھ سن رہے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اس بابرکت محفل سے خوب فیضیاب ہوئے ہیں معزد شورائی کرام کا شکریہ صاحب صدر کا شکریہ محترم صدر صاحب انصار اللہ کا شکریہ اور اب ہم ترخواست گزار ہیں محترم قائد تعلیم مجلس انصار اللہ برطانیہ محترم راجہ برہان احمد صاحب سے کہ وہ آخر پہ کچھ اختتامی کلامات کئیں میری ذمہ داری ہے شکریہ ادا کرنے کی اور یہ ایسا مضمون ہے کہ جو سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں ختم کیا جائے سب سے پہلے مجلس انصار اللہ برطانیہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہیں کہ ہمیں یہ نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی توفیق مل رہی ہے ہم سیدنا و امامنا حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن سعزیز کے شکر گزار ہیں کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن سعزیز نے ازراح شفقت ہمیں یہاں یہ نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی بہت سے لوگ ہیں جو یہاں آپ کو سٹیج پر نظر آ رہے ہیں اردگرد نظر آ رہے ہیں مختلف کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ محترم صدر مجلس صاحبزادہ مرزا وقاس احمد صاحب کی سربراہی میں یہ مشاعرے کا انعقاد ہوا ہے تو میں اپنی طرف سے ان کا بھی شکر گزار ہوں شوراہ کا شکریہ ادا کرنا میرے لئے بڑا مشکل ہے وہ اس لئے مشکل ہے کہ میں جتنے اشار یاد کر کے آیا تھا میں سارے بھول گیا ہوں تو میں آپ تمام شوراہ کا تہدل سے بہت ممنون و مشکور ہوں دراصل آپ نے یہ ہمارے جذبات ان اشار میں لوگوں تک پہنچائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اور آپ کی کلام میں برکت ڈالتا رہے ہیں تمام ناظرین و سامین جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب کا بھی بہت شکر گزار ہوں ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے امام حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کو فعال زندگی عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ میں محترم عطال مجی براشی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے اس نظرانہ عقیدت و محبت کی اختتامی دعا کروا دیں موسیقی 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 آمین آمین آمین